دوستو نمشکار آج ایک بہت ہی ریئر کیس کے بارے ہم آپ سے بات کریں گے اس کو کہتے ہیں ایم آر کے ایچ سنڈروم اس کا نام تو کافی بڑا ہے ٹیکنیکل نام ہے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو ایم آر کے ایچ سنڈروم صرف لڑکیوں میں ہوتا ہے اور اس کا پتہ پہلے سب سے پہلے تب چلتا ہے جب لڑکیوں کا اراؤنڈ سولہ سترہ سال تک منسٹرل سائیکل شروع نہیں ہو پاتا ہے تو تب اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو یورو جنائیٹل سسٹم ہے وہ پوری طرح سے ڈالپ نہیں ہوا ہے تو اس میں یوٹرس اور وزائنہ ایپسنٹ ہوتے ہیں کئی بار ایک کڈنی بھی ایپسنٹ ہوتی ہے اور کئی بار ایک لنگ بھی ایپسنٹ ہوتا ہے ڈائیفرام میں بھی چینجز ہوتے ہیں لیکن یہ ارثوپیڈک سے کیسے کنیکٹڈ ہے وہ اس طرح ایسے کہ اس میں بہت بار سپائن میں چینجز ہوتے ہیں اور ہپ جوائنٹ بھی خراب ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہپ ڈسپلیزیا بہت ریئر ڈیزیز ہے اور سارے جو ایم آر کے ایچ سنڈروم کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ہپ خراب نہیں ہوتے ہیں اگر کئی بار ہوتا ہے بھی تو ایک ہپ خراب ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس کیس ہے یہ باہر سے آئے ہیں انڈیا سے باہر سے پیشنٹ آئے ہیں اور ان کے دونوں ہپ خراب ہیں اور جو ڈسپلیزیا ہے it is of extreme variety بہت ہی سیوئر کیس ہے کافی ان کا سٹیچر بھی ان پیشنٹ کا شورٹ رہتا ہے ان کی ہائٹ کم رہتی ہے اور یہ کافی پریشان ہوتے ہیں بکوز ان کو اپنے فیوچر میں آگے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تو ان کی فیملی میں ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ریسرچ کیا اور ہم سے کافی لگ بھر پچھلے چھے مہینے سے ڈسکرشن چل رہی تھی کہ کیا ہم اس کیس کو ہینڈل کر سکتے ہیں بکوز ہمارے پاس ڈسپلیزیا کے بہت سارے پیشنٹ آتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کافی ایکسپیرینس ہے تو اس لیے ان لوگوں نے ہمارے یہاں آفٹ کیا تو آئیے اس کا پیشنٹ کا ایک سری دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیلنجز ہم نے فیس کیے اور ان کو ہم نے کیسے ٹیکل کیا یہ ہم ایک سری دیکھ رہے ہیں ان پیشنٹ کا اس میں آپ دیکھئے پیلوک ٹیلٹ ہے تھوڑا سا لیکن جو سب سے بڑی بات ہے ہپ جوائنٹ بلکل بھی نورمل نہیں ہے نورملی جو ساکٹ اس طرح سے بنتی ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی ایک ساکٹ بنی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے اور نیک ہے ہی نہیں اور ہیڈ بھی بہت چھوٹا ہے سیملرلی ہون دس سائیڈ یہ تو اور بھی خراب ہے ساکٹ جنرلی یہاں ہوتی ہے اس ایریا میں لیکن ان کا ایک فال جیسے ٹبلم اوپر بنا ہوا ہے اور ہیڈ اور نیک کہیں بھی ویزیبل نہیں ہے تو چیلنج اس میں یہ ہے کہ ہمیں پھر سے ساکٹ یہاں کریئٹ کرنی ہے اس طرح میں ایک ساکٹ ہمیں یہاں بنانا ہے ان پیشنٹس کی بون کالیٹی بھی ڈاؤٹ فل رہتی ہے اگلی چیز آپ دیکھیں کہ ان کی فیمر سٹریٹ نہیں ہے نورملی فیمر اس طرح سے سٹریٹ رہتی ہے لیکن ان کی فیمر اس طرح سے کروڑ ہے یعنی کہ ہم بہت بڑا امپلانٹ نہیں ڈال سکتے ابھی ہم پوسٹ اوپیکسری میں دیکھیں گے تو یہ سارے چیلنجز ہیں یعنی کہ ایسٹیبلم سائیڈ بھی مشکل ہے اور فیمر سائیڈ بھی مشکل ہے اس لیے ان پیشنٹس کے لیے ہمارے پاس سمالے سائزز اویلیبل ہونے چاہیے ایسٹیبلر کپ کے بھی اور فیمورل سٹیم کے بھی دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ اس ٹرکینٹر پورا اوپر بون کے ساتھ ٹیچ کر گیا ہے ٹرکینٹر جنرلی یہاں ہونا چاہیے تو یہاں جتنی بھی مسلز ہیں وہ ساری کونٹریکٹڈ ہیں شورٹ ہیں تو ان سب کو ہمیں ریلیز کرنا پڑے گا تو سیجری کے بعد آپ دیکھیں پیلوک ٹلٹ ریمینز دہ سیم لیکن ہم نے ایک پرپر ساکٹ یہاں پر کریٹ کر لی ہے ادھر بھی آپ دیکھیں پرپر ایک ساکٹ بنی ہے سکروز اس میں یوز کرنے پڑے کیونکہ ان پیشنٹس کی بون بہت اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن ہم ٹرکینٹر کو نیچے لے آئے ہیں اب ہمیں سپیس مل رہا ہے پیشنٹ کی مومنٹ شروع ہوں گی اور یہ ہے کاؤڈ فیمر کا پرابلم کہ اگر ہم اس میں لمبا سٹیم ڈالتے ہیں تو یہاں پر فریکچر ہو سکتا ہے تو اس لئے ہمیں ایک شارٹ سٹیم ڈالنا پڑا سمال سائز کا ڈالنا پڑا لیکن وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوز ہو جائے پیشنٹ کو پین ہو similarly on this side آپ دیکھئے اس سے آگے ہم جائے نہیں سکتے تھے تو یہ بہت دیفکلٹ سیجریز ہیں جو دو سٹیج میں ہم نے کیا ہے پہلے ایک دن یہ کیا ہے ایک دن کے بریک کے بعد ہم نے دوسری سیجری کیا ہے تو this is a very rare case اور یہ most difficult cases ہیں جو ہپ رپلیسمنٹ میں ہوتے ہیں اس میں ابھی پہلویک ٹلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دیرے دیرے بیلنس آٹ ہو جائے گا اور پیشنٹ کی limb length equal ہو جائے گی پیشنٹ is doing very well exercise اور physiotherapy case میں بہت رول ہے کیونکہ muscles بہت tight تھی initially اب ہم نے ان کو release کیا ہے اور یہ دیرے دیرے stretch ہو کر یہ پیشنٹ بالکل normal life جی سکتے ہیں اب اس case کے لیے special کیا چاہیے سب سے بڑی چیز ہے اس case میں family support کی ضرورت ہے ان patients کو generally physical کے ساتھ psychological issues بھی ہوتے ہیں تو family کو بہت اچھے سے support کرنا چاہیے family کر رہی ہے second ان cases کو ایسے سینٹر پر کرنا چاہیے جہاں پر routinely high volume میں hip replacement ہوتا ہے کیونکہ یہ routine hip replacement surgery نہیں ہے اس میں کہیں پر بھی complication ہو سکتی ہے during surgery اور after surgery اگلی چیز ہے ایسے سینٹر پر یہ کام ہونا چاہیے جہاں پر ایک wide variety of implants available ہوں all the time کیونکہ اس میں during surgery بہت سارے decision ہمیں لینے پڑتے ہیں implant کی choice change کرنی پڑتی ہے technique change کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو team ہے وہ اتنی competent ہونی چاہیے کہ اگر کوئی complication ہوتی ہے تو اس کو کیسے handle کیا جائے آپ کا مzo vardır آپ آپ کو بنس ٹھیک ساتھ ساتھ سار Đ 셋